یہ میری ماں بہنوں نے پرچی بھیجی ہے انشاءاللہ پرگرام کے اختتام سے پہلے میں آپ کو سنا کے جاؤں گا اب تھوڑا سکون بنا لیں ہاں بچ 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 موسیقی موسیقی جو پچھلے سال محول تھا الحمدللہ اس سے زیادہ اس سال اس محفل میں اور رونق ہے اور میری دعا ہے کہ جو ایجنٹا آپ لوگ لے کے چلے ہیں یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان نہیں ہوں تو فرشتے بھیج دیتا ہے کیونکہ اس کے محبوب کا ذکر جس محفل میں ہوں اس محفل میں انسان تو انسان فرشتے آتے ہیں والحمدللہ یہ تو نورانی محفلے ہیں میری تمام کمیٹی سے تمام لوگوں سے موت بانا گزاریش ہے جو منقبت پڑھ رہا ہوں سرکار غریب نواز کی شان میں وہ تمام بغور ہو کے سنیں کیونکہ پچھلے سال میں نے ایک منقبت یہاں پڑھی تھی خواجہ تم بین جیا جائے کوئی نہیں میرے خواجہ کے جیسا وہ الحمدللہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں آج تقریباً ساڑھے تین ملین اس کے ویوز ہیں جو اشرفی ویڈیو نے ڈالی تھی مجھے بڑی پسند الحمدللہ یہاں کی عوام وہ تو آپ نے کافی پسند فرمائی میں ایک نیا کلام سرکار غریب نواز کے شان میں نظر کر رہا ہوں حاجی صاحب آج حاجی اسلام صاحب یہاں تشریف فرما نہیں ہے میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں جلد سے جلد ٹھیک فرما دے تاکہ ہم پھر ان کے روبرو ہو جائیں جلدی سے یہ جوڑی قائم رہے حاجی صاحب کی حاجی اسلام صاحب کی یہ منقبت نظر کرنا ہوں سمات فرمائی حاجی اهمی حاجی اهمی موسیقی 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 کچھ دن کے لیے ہوتا ہے آدمی بیمار ہوتا ہے جو ہس رہے ہیں آپ کی اس حالت پہ نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا جو انہوں نے کہا تھا کہ میری حالت پہ کچھ لوگ ہستے ہیں ان لوگوں کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ جو لوگ ہستے ہیں وہ بات میں بھستے ہیں اب میں بچپن سے ان کو چھیڑتا ہوں یہ تو وقتیاں ہے طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہتی آتی جاتی ہے ابھی جچا تیرہ مہینے سے میں ڈسٹرف تھا اپنی کمر سے لیکن غریب نواز انہیں ایک چھٹکے میں تیرہ مہینے کا درد تیرہ منٹ میں ختم کر دیا دربار میں گیا میں دس نومبر کو وسیم بھائی اور ایک ایسا چھٹکہ لگا کہ تیرہ مہینے کا درد تیرہ منٹ کے اندر ختم ہو گیا تو یہ غریب نواز کا کرم ہے تم تو عاشق ہو ان کی پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے چاہے ایک ٹانگ خراب ہو یا دونوں خراب ہو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے تو میں ان کو بچپن سے چھیڑتا ہوں بھورے بھائی اگر اجازت ہو تو انہوں نے ایک مطلہ پڑھا تھا ہم کو تو بس حسین کا نانا پسند حسین کی نانا پسند اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ تنانا چاہتا ہوں اجازت چاچا وہ تو تمہاری کوشش تھی حضرت بھتیجے کی بھی کوشش دیکھلا تم نے بھی تو اپنے بڑوں کی طرز پڑھی ہے تو میں بھی اپنے بڑوں کی طرز پڑھ رہا ہوں بھتیجے کا پورا حق ہوتا ہے چاچا کے مان پہ صحیح تو ہے اب دیکھنا انہوں نے کہا تھا ہم کو تو بس حسین کے نانا پسند لیکن یہ بھتیجے کا کہنا ہے کیا انہوں نے چنگ سے بتایا تھا میرے بات تو چنگ ہے نہیں اب میں کہاں سے بتاتا ہوں چنگ سے بتاتا ہوں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اب میں کہاں سے بتاتا ہوں چنگ سے سنیں 1,2,3,4 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 1,3,4 1,3,4 1,3,4 1,3,4 1,3,4 1,3,4 1,3,4 1,4 1,3,4 2,5 1,0,3 1,4 1, recyc'll 1,4 1,4 حق پر سبھی کو جان لتانا پسند ہے تم کو فقط حسین کے نانا پسند ہے تم کو فقط حسین کے نانا پسند ہے ہم کو نبی کا سارا گھر آنا پسند ہے موسیقی شوکریہ حقا موسیقی 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 پسند آئی کیونکہ درود پاک میں اللہ بھی فرماتا ہے اللہ خود کہتا ہے تو درود پاک میں بھی آل کا ذکر ہے چاچا چھوٹا بچہ جانے ہم کو نازم جانے چاچا چھوٹا مولا علی کا پیارا زمانہ بسند ہے مولا علی کا پیارا بابا نازم جانے ابنے علی کو سر کا کٹانہ پسند ہے مکبر سبھی کو جان لٹانہ پسند ہے مکبر سبھی کو جان لٹانہ پسند ہے تم کو بکتوس خیلی ان کے نناہ پسند ہے ہم کو پکت ہوں خید کے نانا پسند ہے ہم کو نبی کا سارا دھارا نا پسند ہے ہم کو نبی کا سارا دھارا نا پسند ہے ہم کو نبی کا سارا دھارا نا پسند ہے ہم کو نبی کا سارا دھارا نا پسند ہے ہم کو نبی کا سارا دھارا نا پسند ہے اس پات پر تو پہسی کرنا فضول ہے اس پات پر تو پہسی کرنا فضول ہے عظیم چاچا ہم کو تو بس حسین کے نانا اور ہم کو نبی کا سارا دھارا نا پسند ہے اس پات پر تو پہسی کرنا فضول ہے اس پات پر تو پہسی کرنا فضول ہے اس پات پر تو پہسی کرنا فضول ہے موسیقی موسیقی موسیقی